دوستو تھائیلینڈ کے شہر ہے پتایا اور اس وقت میں پتایا میں محدود ہوں اب بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ واکنگ سٹیٹ ہے کیا ہے واکنگ سٹیٹ کو تھائیلینڈ کی یا پتایا کی ہیرامندی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہیرامندی ہے یہ بہت زیادہ موڈرن ہے گانے، کلاب، دانس، بہت سارے چیزیں ایسی ہوگی ہیں انڈین کلاوز بھی ہیں ہر کنٹری کا کلاب موجود ہے ڈانس کلاب موجود ہیں بارد موجود ہیں ان کو لڑکیں بھی مل جاتی ہیں یہاں پر وہ کلاب دانس بھی انجوائے کر لیتے ہیں یہاں پر وہ جوہ بھی کھیل لیتے ہیں کوئی بھی کام یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو وہ آپ کو یہاں پر کرنے کو ملے گا دوستو تھائلینڈ کے شہر ہے پتایا اور اس وقت میں پتایا میں موجود ہوں پتایا جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹی ہے اور پوری دنیا سے سیاہ جو ہیں وہ پتایا میں آتے ہیں اور پتایا میں بہت انجوائی کرتے ہیں لیکن جو پتایا کی بیوٹی ہے یا پتایا کی خاص بات ہے وہ ہے پتایا کی واکنگ سپریٹ اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں واکنگ سپریٹ اور وہ اوپر لکھا گیا ہے واکنگ سپریٹ اور یہاں سے واکنگ سپریٹ شروع ہو جاتی ہے اب بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ واکنگ سپریٹ ہے کیا ہے سادہ لفظ میں آپ کو بتاؤں تو واکنگ سپریٹ جو ہے اس کو پاکستان میں اس طرح ہیرہ منڈی ہے واکنگ سپریٹ کو تھائلینڈ کی یا پتایا کی ہیرہ منڈی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو ہیرہ منڈی ہے یہ بہت زیادہ موڈرن ہے اور یہاں پر جو اگر آپ اس گلی میں انٹر ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اس گلی میں کیا کیا ہوتا ہے چونکہ اندر بہت زیادہ شور ہوتا ہے گانے لب ڈانس بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت بات نہیں کر سکتا لیکن میں ابھی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واکنگ سٹریٹ ہے کیا اس کے بعد پھر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اندر ہو گیا رائے تو واکنگ سٹریٹ جو ہے وہ آپ اس کو ایاشی کا گھر کہہ سکتے ہیں تھائیلینڈ میں یہاں پر آپ پوری دنیا سے جو سیاہ آتے ہیں خاص طور پر انڈیانز اور گھورے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر پتایا میں واکنگ سٹریٹ کو انجوائے کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ واکنگ سٹریٹ میں کیا 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 موجود ہے نظرین واکنگ سٹریٹ میں مساج سنٹر موجود ہے مساج جو کہ بیوٹی سنگا جاتا ہے مساج میں دنیا میں نمبر ون ہے تھائیلینڈ جیسا مساج جو ہے وہ پوری دنیا میں اور کسی جگہ پر نہیں ہوتا پھر دوسری خاص پاتھ یہ ہے کہ اس سٹریٹ میں کلپ موجود ہیں انڈیان کلاوز بھی ہیں ہر کنٹری کا کلپ موجود ہیں دانس کلپ موجود ہیں پھر باز موجود ہیں پھر آپ کوئی بھی کام یہاں پر کرنا چاہا رہے ہیں اگر تو وہ آپ کو یہاں پر کرنے کو ملے گا اس پتایا کی واکنگ سٹریٹ میں اور جب آپ دیکھیں گے واکنگ سٹریٹ میں کہ کس طرح رش ہوگا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی پوری دنیا سے جو تووریسٹ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر آئے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ سارے تووریسٹ ہی ہیں پوری دنیا سے جو آئے ہوئے ہیں اور یہ ڈیوٹی کو انجائے کریں گے آج پتایا کی اور واکنگ سٹریٹ کی واکنگ سٹریٹ جو ہے وہ تو اندر بہت سارے کلبز ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کے خاص کیونکہ شراب کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے اور کسی قسم کی روک توک نہیں ہے تو اس وجہ سے جو لوگ ہیں جو آیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ واکنگ سویٹ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کو وائن بھی مل جاتی ہے یہاں پر ان کو لڑکیں بھی مل جاتی ہیں یہاں پر وہ کلاب دانس بھی انجوائے کر لیتے ہیں یہاں پر وہ جوہ بھی کھیل لیتے ہیں تو ہر آیاشی جو ہے وہ پتایا کی وائکنگ سٹریٹ میں موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا پتایا کی وائکنگ سٹریٹ کے بارے میں تو اب میں آپ کو پتایا کی وائکنگ سٹریٹ لیے چلوں گا اور آپ پھر خود بزرگ کر لی جائے گا کہ پتایا کی وائکنگ سٹریٹ میں کیا ہوتا ہے موسیقی 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 سمجھ رہو سمجھ رہا اے اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا موسیقی 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 موسیقی